نہ رہے ہیں ساندار ہائی ویچ کا جال مدھ پردیس کی دھرتی پر بچھنا ہے اور کبھر سلکوں کا سوال نہیں ہے میں پردیس کے کسانوں کو آج بتانا چاہتا ہوں کبھی کبھر سالے سات لاکھ ہیکٹر زمین میں سچائی ہوتی تھی یاد کرو دوہزار تین چار ایک آدمی سچائی کی ہوجنہ آج آتی تھی تو بہے گد گد ہوتے تک ایک سچائی کی ہوجنہ بن رہی ہے آج ہی ہم جو سلان نیاز کریں گے کئی سچائی کی ہوجنہ ہوگا سیتالیس لاکھ ہیکٹر زمین میں سچائی ہو گئی پیسٹ لاکھ سے ہیکٹر سے زیادہ پر کام ہو رہے ہیں اور آنے والے سمیں میں ابھی تو کین ویدوہ بھی منجور ہو گئی ہے اور آنے والے سمیں میں جو روڈ میں اب ہم نے بنایا ہے سو لاکھ ہیکٹر زمین میں سچائی کرنے کی دسانیں ہم بڑھائیں انٹ جمین سیچ دیں گے مدھ پردیس کی اور سچائی مطلب فصلوں کا اتفادن بڑھنا تین گناہ چار گناہ اتفادن ہوتا ہے اور فصلوں کا اتفادن بڑھتا تو کسان کا فائدہ نہیں ہوتا ہے کسان کے پاس پیسہ آتا ہے تو وہ بیاباری کی دکان پہ جاتا ہے بیاباری کی دکان چلتی ہے اس کو تو منافع ہوتا ہی ہے لیکن بیاباری پھر اور زیادہ مال اٹھاتا ہے تو کار کھانوں کے پہیے چلتے ہیں اس سے پوجی کا نرمان ہوتا ہے پوجی کا نرمان ہوتا تو اور نیا نویس آتا ہے ارت بیوستہ کا چکر چل جاتا ہے ایک جمعانہ تھا جب ہمارے پاس کیول اتفادن انتیس سو میگا بارٹ کا اور اپنے دکان پانچ ہزار میگا بارٹ کی تھی بجلی کی آج ساندار انتیس ہزار میگا بارٹ بجلی ہم نے بنا کے مدھ پردیس کی جنتہ کو دیئے انتیس ہزار میگا بارٹ اور رکے نہیں ہے کہ ہم چل رہا ہے دو تھرمل پاور پرانٹ ابھی ابھی ہم نے منجور کیے ہم کے اول کوئلے کی بجلی نہیں بنا رہے ہیں پانی سے بجلی بنا رہے ہیں اومکاری سور میں پانی کی سطح پر سولر پینل بچھا کے ہم بجلی بنا رہے ہیں سورت سے بجلی ہوا سے بجلی پانی سے بجلی اٹھتیس ہزار میگا بارٹ بجلی پر کام چل رہا ہے تاکہ بجلی کی کمی نہ رہے ہیں نے کبھی اندھیروں کا پردیس مدھ پردیس کہا جاتا تھا پانی ہو بجلی ہو سلک ہو پینے کے پانی میں چھمتکار ہوئے ہیں سہربالوں کو احساس نہیں ہے لیکن گاؤں والے جانتے ہیں دو کلومیٹر تین کلومیٹر سے پانی کے جگہ لانا پڑتا تھا جادہ سے جادہ صبح ہوتی تھی تو ہینڈ پمپ کا پانی اب ہینڈ پمپ نہیں گاؤں میں بھی 65 لاکھ گھروں میں پائپ لائن بچھا کے ٹونٹی والا نن لگا کے پینے کا پانی دے دیا تاکہ ٹونٹی کھولے تو جھر جھر پانی آئے اور سارے گنڈ کا گھرہ بھر جائے برطن بھر جائے اور ایک کروڑ چار لاکھ گھروں میں پانی پہنچانا اس پر کام چل رہا ہے اکیلے جل جیون مسن کے کام مدپلیس میں چل رہے ہیں پربان منتری جی کے آسیرواز سے جل جیون مسن کے کام لگ بگ سر ست ہجار کروڑ روپیہ کے کام جل جیون مسن کے چل رہے ہیں کوئی کلپ نہ کرتا تھا کی کوئی دن ایسا مدپلیس کی دھرتی پر آئے گا اسکولوں کے شیطر میں کرانتی ہوئی ہے اب ٹپرو والے ہم تو پڑھتے تھے اپنے گاؤں جیت میں اس سمیں تو ایک کانک میں پھٹا دواتے تھے بیٹھنے کا ایک میں جھولا ہوتا تھا ٹوٹا پھوٹا ایک آت کمرہ ہوتا تھا نہیں مات صاحب عام کے پیڑے کے نیچے بٹھا دیتے تھے میں پڑھائی کرتے تھے یہ جمعہ نہ تھا لیکن وہاں سے بڑھ کے آگئے آج سی ایم رائی جسکول بنا رہے ہیں سی ایم رائی جسکول پردیس باسیوں غریب کے بیٹھا بیٹی کے لیے بھی ساندار اسکول ایک ایک اسکول کی بیلڈنگ اٹیس اٹیس کروڑ کی چالیس چالیس کروڑ کی پچاس پچاس کروڑ کی یہ بھوپال میں رسیدیا اسکول جا کے دیکھنا ساندار بھون لائبری پریوک سالہ پھیل کا میدان اسمارٹ کلاس اور اسمارٹ کلاس ایسی کہ ڈلی اور بمبائی میں بیٹھ کے پڑھائے تو کمرے میں پڑھنے والے بچے کو لگے کہ یہی سامنے کھڑا پڑھا رہا ہے میرا سچھک ایسی اسمارٹ کلاس پر لینے بس جائے اور چھوڑنے بس جائے پرائیویٹ اسکول سے کئی گناہ بہتر سرکاری اسکول بنا رہے ہوں سرکاری اسکول تاکہ جریب کے بیٹے بیٹی بھی پڑھیں اور کیول سی ایم رائی اسکول لئی آئی ٹی آئی کا اونین کیا میں بہت بستار بنی جاؤں گا بچوں کو کام سکھانے کی کوئس تاکہ کہیں بھی روجگار کے افسر انتوں نے جائے بھوپال میں جو گلوبل اسکل پارک بنا ہے شہ سو کروڑ روپیہ کا بنایا ہے سنگاپور کے سہیوب سے بہا جو بچہ کام سیکھے گا اس کو روجگار ملنا ہی ملنا ہے ہاتھوں ہاتھ کمپنی لے لے گی سکھا کی گنمتہ ٹھیک کرنا ایک جمانہ تھا اپنے پانچ میڈیکل کالیج آج مدی پردیس میں جو سویکرٹ کیے ہیں پہلے ڈاکٹر نہیں ملتے تھے ڈاکٹر کیونکہ میڈیکل کالیج یہ نہیں تھے ڈاکٹر آئیں گے کس ڈاکٹر تھے ہی نہیں لیکن اب میڈیکل کالیج کی سنگیا ہوگئے یہ لگ بگ تیس جو ابھی ہم نے سویکرٹ کیے ہیں ہزاروں ڈاکٹر بن کے ہاں سے ڈک لیں گے ہزاروں ڈاکٹر اور ایک بات اور کری کہ میڈیکل کی پڑھائی پہلے ہوتی تھی انگریجی میں ہی اب انگریجی گریب کے بیٹا بیٹی تو جانتے نہیں ہیں کسان کے بیٹا بیٹی بھی انگریجی نہیں جانتے ہیں تو انگریجی پڑھ لے ہی نہیں پڑھتی تھی ایک بچہ میڈیکل کالیج کی پڑھائی چھوڑ گیا جب مجھے ملا تو ان کے چھوڑی کیوں تو اس نے درد وقت کیا کہ انگریجی نہیں آتی ماما اس نے کہا کہ میں تو گاؤں کا ہوں اہنا ماسی ٹیٹی گھرے ڈکر یا پیٹی پتہ ہی نہیں چلتا انگریجی میں پڑھا کیا رہیں گے تو میں نے پڑھائی چھوڑ دی اب یہ مدپریس اپنا پہلا راج ہے ہاں میڈیکل کی پڑھائی بھی ہندی میں ہوگی انجرنگ کی پڑھائی بھی ہندی میں ہوگی گاؤں کا بکاس پیسے کی ہوا کرتے تھے پہلے آج تو ہی پنچاتے سینے ہی کے آٹھ لاکھ دس لاکھ پندرہ لاکھ بیس لاکھ روپے بکاس کے لیے نہیں ملتا ہوں گاؤں میں سلکیں گاؤں میں بجلی گاؤں میں پینے کا پانی ساری بنیادی سویڑھائیں دینے کا کام ہوا ہے اور سہروں کا صوروب دیکھ لیں کہ بھل بھوپال اندور کی بات نہیں کروں گا اب گالیر دیکھ لو جبلپور دیکھ لو ساگر دیکھ لو ریبہ دیکھ لو ستنہ دیکھ لو نگر پنچات دیکھ لو کائے کل پہ بھی ہان چلنا ہے ہمارے سہروں کا صوروب بدل گیا ہے مدھ پردیس پہ اگر آپ دیکھیں گے میں بکاس کی گاثہ گھنٹوں سنا سکتا ہوں گھنٹوں لیکن میں زیادہ سمیں نہیں لے رہا چاروں طرف بکاس دکھائی دے رہا ہے چاروں طرف بکاس سرکار کائے کے لیے بنتی بہنوں اور بھائیوں سرکار اس لیے بنتی کے بکاس بھی کرے اور اپنی جنتہ کا کلیان بھی کرے ایک جمعنا تھا جب یہ کہا جاتا تھا کہ پیسے نہیں ہیں پیسے نہیں ہیں پیسے نہیں ہیں دوسری سرکار بیچ میں آئی تو اس کے مکھیہ یہی کہتے ہیں پیسے ہی نہیں ہے کیا کروں اور میں کہتا ہوں میرے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے جہاں ہوتی وہاں راہ نکلتی ہے اور یہ جو بکاس ہوا ہے میں ایک ایک چیز نہیں جنا رہا ہوں اس کا پرنام آپ کو بتا رہا ہوں میرے پریئے پردیس باسی ہو مدد پردیس میں دوہجار تین چار تک ایوریج پرتی وقتی آئے تھی ایک لاکھ پرتی وقتی آئے تھی گیارہ ہزار روپیہ آج وہ بڑھ کے ہو گئے یہ ایک لاکھ چالیس ہزار روپیہ پہلے اپنی عرصے پر وستہ پل ملا کے جو اتپادن ہوتا تھا سب چیزوں کا ملا کے وہ تھی اکتر ہزار کروڑ آج بڑھ کے ساڑھے تیرہ لاکھ کروڑ کو کراس کر دیا ہے ہم نے پہلے اناج کا اتپادن ہوتا تھا ایک سو انسی انسٹ لاکھ میٹر ٹرن آج اناج کا اتپادن ہے چھہ سو انیس لاکھ میٹر ٹرن بھارت کے انہی کے بھنڈار بھر دیئے مدد پردیس میں اور دنیا میں سب سے زیادہ جہاں ایکسپورٹ اگر بھارت سے کر رہا ہے تو مدد پردیس کر رہا ہے ہاتھ کے ہوئے کے لئے اپنے ایکسپورٹ کر رہے ہیں ایک جمانہ تھا جب اپنا بجٹ ہوا کرتا تھا اکیس ہزار کروڑ روپیہ اس بار ہم نے بجٹ بنایا تین لاکھ چودہ ہجار کروڑ روپیہ کا تین لاکھ چودہ جار پھر بھی میں نے کہا کہ تیمہ کام نہیں چلے گا اور بڑھا ہو دو تو روایت کیا تو پانچ ہجار کروڑ اور یوڑے تو وہ بھی آ رہے ہیں کیونکہ آرہ سے بیوستہ گتیمان ہو گئی ہے اور اس لئے تو پیسے کی بیوستہ ہو پا رہی ہے اور جن جن کے لیان کی یو جنہیں چلا رہے ہیں یہ مدد پردیس ہے اپنا مدد پردیس لارلی بہنہ ایک کروڑ بتیس لاکھ کے کھاتے میں سیدھے سالے بارہ سو روپیہ جا رہے ہیں کوئی سوچتا تھا کہ اب یہ ایسا دن بھی آئے گا کہ بہنوں کے کھاتے میں ڈاریکٹ پیسہ جائے گا یہ بہنوں کی جن کی بدلنے کا بھیان چلا ہے یہ مدد پر ایسے جایا چھالیس لاکھ لارلی لکشوی بیٹیاں ہیں جن کی پڑھائی لکھائی کا انتظام پاٹ بھی پاس کر کے چھٹ بھی میں جائے تو دوہزار آٹ بھی پاس کر کے نومی میں جائے تو چار آزار دس بھی پاس کر کے گاہ بھی میں جائے تو چھے آزار بار بھی میں چھے آزار کالیج میں سالے بار آزار کالیج پاس کرے تو سالے بار آزار یہ مدپدیس ہے اور بڑی ہو جائے تو سادھی بھی اپن کریں کتنی اوجنا ہے کتنی اوجنا ہے کسانوں کو جیرو پرسنٹ بیاج پہ کر جاسے لے کے چھہ جار پی ایم صاحب دیتے ہیں کھاتے میں چھہ جار میں ڈالتا ہوں اور گریب کے لیے تو مدپدیس بھائیں ابھی ابھی میں سبھی گاؤں میں بیٹھے بینوں بھائیوں سے کہنا چاہتا ہوں مکہ منتری بھو آباسی ادھکاری ہو جنا جس میں طے کیا کہ جس کے بعد رہنے کی جمین کا تکڑا نہیں ہے اس کو فری میں جمین دے کے مالک بنائیں گے بینہ جمین کے کوئی مدپدیس کی دھرتی پر نہیں رہے گا ابھی پٹا باتنے کا کام چلنا ہے لگا تھا اور آج میں یہ سنکل پورے مدپدیس کے سامنے دھرت کر رہا ہوں کوئی گریب کا مطلب بڑھتا ہے ایک پریبار پریبار میں پتی پتنی اور اس کے بچے کئی جگہ یہ ہوا کہ پریبار بڑھ گیا چار بیٹا ہو گئے ان کی سادھی کردی چار بہویں آ گئی چار کے چار چار اور آ گئے ان کی سادھی ہو گئی ان کی چار چار بہویں آ گئی تو گھر میں پاؤں دھرنے کی جگہ ہی نہیں ہے کچھ لوگوں نے بتا کہ باری باری سے سو رہے ہیں بارہ سے دو تیسو دو سے چار میں سو ہوں چاہت بتاؤں ایسے لوگوں کو رہنے کی جمین ہونا چاہیے کی نہیں ہونا چاہیے اور اس لیے گاہ میں بن گئی مکمنتری بھو آبا سیاد کل میں نے ستنہ سے سوالات پٹے ایسے باٹے اور آج پھر کہہ رہا ہوں آنے والے دنوں میں سہر کے لیے بھی ہم یہ یوجنہ بنا رہے ہیں بہت بنا جمین کا بھوک ہند نہیں چاہیے لیکن اوپر والے نے جب دھرتی پر بہ جا ہے تو اتنا زمین کا ٹکڑا تو چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ رہ لیں کب سے کام بولت چاہیے کی نہیں چاہیے جوہر سرکار چاہیے کی نہیں چاہیے یہ بنیادی ضرورت نہیں کائی کی سرکار صاحب خود بھنگلوں میں رہ رہے ہیں گریب پڑھا رہے ہیں جو پڑھیا بھی نہیں سلک تو پھلے ہیں کائی کی سرکار وہ سرکار یہ جوٹے سرکار کی کی ویوستہ کرے اور میں صفرات سنگھ چوہان آپ سے کہہ رہا ہوں میں یہ روستہ کر کے رہوں گا اے جریب دنہ زمین کے نہیں رہے جیسے لانڈی بہنہ ساماجک کرانتی ہے ساماجک کرانتی میں نے بہنوں سے پوچھا بتاؤ تمہاری جنگی میں کوئی پریورتہ نہ آیا کیا تو ہر بہن نے یہ بات ضرور کہی کہ بھئیہاں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ گھر میں عجت بڑھ گئی ہے آج کل اپنی بھولو بڑھی کی نہیں بڑھی ارے جو اور سے بتاؤ بڑھی کی نہیں بڑھی ایک دن کے لگے آج کل ساس بڑے پیار سے بولتی ہے بہو کیسی ہو روٹی میں گھی چپر دو اور میں نے یہ بھی کہا کہ آج کل تمہارے مشٹر بھی بہت اچھے بولتے ہیں پپو کی ممی آگے کی نہیں آئے یہ سچائی ہے دیکھو یہ کڑوی سچائی ہے کہ پیسہ عجت بڑھاتا ہے بولو سچائی ہے کی نہیں سچائی ہے اگر پیسہ نہیں تو اے لکھوائے دھرا پر پیسہ ہے تو سیٹھ لکھی رام جی پدھار یہ یہ دمانا ہے اور اس لیے یہ ساماجک کرانتی ہے ساماجک کرانتی پر میری بہنوں یہ یہاں رکے گی نہیں تب تک جب تک میں عورت اور آدمی کا اس پر برابری پر نہیں لا دیتا تب تک محلہ سسکتی کرنے کے لیے کام جاری رہے یہ بیٹیوں کی پوجاتیوں کرتے ہیں اس لیے کہ سماج میں سندیس جائے کہ بیٹیوں کی عجت کے بینا دنیا نہیں چل سکتی سماج آگے نہیں برسکتا ماں بہن اور بیٹی کا سمان چاہیے پر اس لیے ایک نہیں ہے سی میں نے تک احمد بوجھے گھر میں کہتے ہوئے پیتیس پرسنٹ ریجرویشن میں نے سرکاری نوکریوں میں بھی بیٹیوں کے لیے کر دیا کہ جاؤ بیٹیوں تم ساس کی نوکریوں بھی کرو ہماری ہٹی پرسنٹ بہنے آج کل میر سرپنج پارسد الگ الگ پدوں پر ہیں یہ ساماج ایک کرانتی ہے سچا کے چھت میں میں نے بتایا ایک کرانتی ہو رہی گریب کا بیٹا بیٹی بھی پڑھے گا اور ایک کی جو میں نے تک کی ہے کہ میدھا بھی بجارتی آج لاکھ رکیہ تک کے جن کے پریبار کیا ہے ایسے کوئی بھی بچے کسی کے بھی ہو میرے تو بانجے بانجیے وہ اگر ان کا ایڈمیسر میڈیکل انجرنگ اور بڑے اچھے سکشن سنسانوں میں ہوتا ہے تو فیس ممی پاپا نہیں بھروائیں گے ماما بھروا کے دے گا تاکہ کوئی بچہ دینا پڑھائی کے نہ رہے کئی طرح کے پریوک کر رہے ہیں ہم بچوں کے لئے کئی طرح کے پریوک جیسے ایک پریوک کیا کہ بار بھی میں اگر وہ پچھپتر پرسنٹ نمبر لائے تو ماما لیپ ٹاپ دلوائے گا ہم نے بچوں کو لیپ ٹاپ دیئے پھر تہہ کیا کہ بار بھی میں اپنے اپنے اسکول میں پہلے نمبر پہ آئے تو یہ ایک بیٹا اور ایک بیٹی اسکولٹی دلوائے گا اسکولٹی تو بچوں کو اسکولٹی دلوائے کسی نے مجھ سے پوچھا کہ یہ کہا ہے کچھ دے رہا ہو میں انہوں نے کہا میں اس لیے دے رہا ہوں کہ بچوں کی سکھا کا اس طرح ٹھیک ہو جائے کہ لیسکولٹی دینے سے کیسے ہو جائے گا اور میں انہوں نے کہا جب ممی کو کوئی بات بچوں سے منوانی ہوتی ہے تو ممی کہتے ہیں بیٹا میں ٹافی دوں گی میں چاکلیٹ دوں گی میں فلانی چیز دلا دوں گی میری بات مانجا تو میں بھی کہہ رہا ہوں میرے بیٹا بیٹی بھانجے بھانجیو پڑھو میں لیپ ٹاف دوں گا میں اسکولٹی دوں گا اب اس چکر بھی پڑھیں گے اور پڑھیں گے تو سکھا کا اس طرح صدرے گا تو گھریوں اور کسان کے بیٹا بیٹی بھی آگے پڑھیں گے اس لیے تک ایسی ایک نہیں مدد دیس کی دھرتی پر انیکوں ساماجک کرانتیاں ہوئی ہے یہ لالی لکشمی لالی بہنا مکھ ونطری کنیا بیوائے سنبھل یوجنا جنی سرکچہ یوجنا آہار اندان یوجنا تیرت درسن یوجنا یہ بھی ساماجک کرانتی ہے تیہ کیا کہ تیرت کرنے جائیں گے تیرت کرنے بیچ میں یوجنا بند کر دی تھی دوسری سرکار میں اب بتاؤ مرنے کے پہلے ایک بار کچھا ہوتی گے تیرت بیرت کریائیں جارا ہوتی کی نہیں ہوتی ارہ ہوتی کی نہیں ہوتی اور اس لیے ہم نے کہا کہ تیرت جائیں گے پہلے ریل سے جاتے تھے اب تیہ کیا کہ ہوای جاز سے بھی تیرت یاطرہ لے جائیں گے گریب کو بھی ہوای جاز سے بیٹھ دے یہ اپنے آپ میں ایک عربت یوجنا ہے مکھ ونطری کسان کلیان یوجنا چھہزار روپیہ سال بیاج بھروانے کی یوجنا سیکھو کماؤ یوجنا اب یہ بھی چال ہوئی ہے اس کا محتوی لوگ اب سمجھیں گے بچے کام سیکھنے جائیں گے اور کام سیکھنے کے بدلے جس بھی کمپنی میں جائیں گے کمپنیوں کے ساتھ کمپنیوں کا بھی ریجسٹریسن ہوا بچوں کا بھی ریجسٹریسن ہوا نو لاک بچوں نے ریجسٹریسن کروایا وہ کمپنیوں میں کام سیکھیں گے اور کام سیکھنے کے بدلے ان کو آٹھ ہزار سے لے کے سکھ جائیں گے پرمانینٹ روزگار ان کو مل جائے گا ایک لاکھ سرکاری نوکریوں میں بھرتی کرنے کا کم وہ الگ چلائے مکھ منتری پتھ بکریتا یوجنہ جمین کے بات میں نے بتایا آباس یوجنہ اور بنائی اور وہ بھی ایک سامج اکرانتی ہے پربان منتری آباس یوجنہ میں جن کے نام رہ گئی تھے ان کے لیے مکھ منتری لارلی بہنا آباس یوجنہ بنا دی فارم بھرے جا رہے ہیں بگرامیڈ چھت میں سہروں کے لیے الگ مارڈل پر کام کریں گے ہر گریب کو پکی چھت دیں گے کوئی ٹوٹی ٹپریہ میں نہیں رہے گا یہ بھی ایک سامج اکرانتی ہے جو ہم کر کے رہیں گے اور بھی کئی سامج اکرانتی ہوئی ہے ہم نے کہا کہ مدپریہ سے پہلے ہندوستان میں سب سے پہلے اگر معصوم بکیا کے ساتھ کوئی غلط حرکت کرے گا تو سیدھا فاسی کے فندے پہ چڑھا دیا جائے گا ہم نے تہہ کر کے قانون بنا ہے ان سٹھ لوگوں کو فاسی کی سجا ہوئی ہے ہم نے تہہ کیا مدپریہ میں کہ سراب کی دکانوں کے ساتھ دارو پینے کے اہاتے نہیں ہوں گے سارے اہاتے بند کر دیے جائیں گے ایسے ایک نہیں انہیں کو فیصلے کئی نیتیاں اب آپ دیکھیں لوگوں کو پانچ کروڑ تیس لاکھ لوگوں کو فری میں راسن ملتا ہے پردھان منتری گریب کلیان یوجنہ کے انترگت کچھنی بڑی بات ہے راسن ہو گیا مکان ہو گیا یہ مدپریہ سے جس نے تین کروڑ ایک سٹھ لاکھ ابھی ہمارے ایسیہ سے بیٹھے سلیمان تین کروڑ ایک سٹھ لاکھ سے ہمارے آئسمان کارڈ بنے آئسمان کارڈ بنا کے دیئے ہیں تاکہ پانچ لاکھ اوپے تک کا علاج فری میں ہو سکے ایسی ایک نہیں انہیں کو فرانتیا مدپریہ کو یہ سچاہی سواس دباہ کا بجھا تھی بیس گناہ بڑھا ہے بیس گناہ یہ مدپریہ کی جنتہ کے لیے ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ الہ 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 کئی طرح کے کام کہیں مہاکال مہا لوگ بڑھا ہے کہیں ڈیوی لوگ بڑھا ہے کہیں ریویدال جی کا مندر بڑھا ہے یہ مہاکال مہا لوگ نے جن بدل دیا پورا ہوتلوں میں جگہ نہیں ہے میں نے ہوتل بن رہے گاڑی والا رکسہ والا پھول والا پرساز والا پل والا سبجی والا بھوڈن والا سب چکا چک ہو گئے اتنے لوگ آ رہے ہیں جگہ نہیں بچیوہ رہنے کی میں نے یہ بات کیول اس لیے کہیں کہ آپ کی بہتری اور پردیس کے دکاس میں ہم نے کوئی قصر نہیں چھوڑی ہے مجھے یہ بتاتے ہوئے پرسندہ ہے کہ یہ مدھ پدے سے ایک بات اور انت میں کہہ کے پھر ہم لوگ کارپن سلانیہ ستارم کریں گے بیٹیاں پیدا پیدا ہوتی تھی پہلے کیول ہجار بیٹوں پہ نو سو بارہ بیٹیاں کیونکہ بیٹیاں کوک میں مار رہے تھے کوک کوئی لوگوں نے قتل کھانا بنا دیا بیٹی اگر پتہ چل گئی تو دنیا میں آنے ہی مت دمال ڈالو اور تب ہم نے لارلی لکش میں ایسی یوجنہ بنائی اور میری بہناؤں مجھے کہتے ہو خوشی ہے کہ نو سو بارہ بیٹیوں کی بجائے ایک ہزار بیٹوں پہ نو سو چھتپن بیٹیاں پیدا ہو رہی ہے اور اس سنجا کو ہم برابر کر کے مانیں گے ایک ہزار بیٹوں پہ ایک ہزار بیٹیاں کی بیٹیوں کے بنا بھی دنیا نہیں چلتے وکاس کے پت پر مدپنے ساگے بڑھ رہا ہے اور وکاس کے لیے مجھے کہتے ہوئے اپنی ٹیم پر بھی ضرب ہے کہ ہمارے پاس نہیں ہے دھنکی کوئی کمی ہے ابھی بتا رہے تھے سگویر کہ ہم پل ملا کے جو ہماری جی ایس جی پی ہے اس کا چار پرسنٹ تو آجے ہی آج ہی ہم کر رہے ہیں ندرمان کے کاموں میں خرجہ ڈکاس کے کاموں میں خرجہ اور ایک بات اور آتی ہے کہ کرجہ لے لیا تو کرجہ کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے ایسا تھوڑی کہ سبراز سیم چوہن کا من میں آئے اور ہر کوئی سے اٹھا لائے بھی بھی بھارت سرکار کچھ مہابدنڈ پہ کرتی ہے کہ کوئی راج اتنا کرجہ لے سکتا ہے اور وہ ہوتا ہے کل جو سکل گھرے لو اتبادن ہوتا ہے اس کے تین پرسنٹ بیٹ میں ساڑھے تین پرسنٹ کے آس پاس اتنا لے کے اور اس سے جاتے گونے جاتے دوسری راج جو نے لیا ہے ہم نے بکاس کے کاموں پر خرج کی آئے آج اس بکاس مہا پر میں بکاس مہا کمبٹے افسر پر میں اپنے پردیوز دوسریوں کو آس